میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کا عنوان انتیائی حساس اور سنجیدہ عنوان ہے موسم بارش کا ہونے کے باوجود آپ نے بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ بھی اور خواتین اسلام بھی اس عنوان پر اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں جب آپ نے یا کسی اور نے عنوان پڑا ہوگا تو بہت سارے سوچ اور بہت سارے خیالات بہت ساری سوچ اور خیالات آپ کے ذہن و دماغ میں ابریں ہوں گے کہ گفتگو کیا ہوگی اس لیے کہ جب بھی عشق مجازی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اکثر فہش باتیں ہوتی ہیں اکثر گندی باتیں کی جاتی ہیں عشق مجازی اسی کو لوگ کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج جتنی بھی فلمیں ہیں سب کا عنوان عشق مجازی ہے جتنی بھی سریلیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے جتنی بھی ناویلیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے عشق مجازی کو اس قدر ہائی لائنٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے دلدل میں فستے چلے جائیں اور نتیجہ یہ ہے کہ سولہ سولہ سال پندرہ پندرہ سال کے ہمارے نوجوان ابھی جنہوں نے جوانی کی دہلیس پر قدم ہی رکھا بلکہ اگر بڑے بڑوں کی زبان میں ہم اپنے گاؤں کے عرفوں میں کلام کریں ابھی جن کے دودھ کے ہوت بھی نہیں سکھے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے دوست بھی کر بیٹھے فون پر کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھے کسی سے محبت کر بیٹھے کسی سے پیار کر بیٹھے اور فلموں کے اندر یہ جو انوان ہے اس کو اس قدر حسین و جمیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے یعنی جوانی میں اگر لڑکی کی محبت نہ ہو لڑکی سے دوستی نہ ہو لڑکیوں سے پیار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی بغیر کسی لذت کے گزر رہی ہے بغیر کسی کیف و سرور کے گزر رہی ہے بغیر کسی آرام اور عیش کے گزر رہی ہے وہ لوگ پاگل ہیں وہ بے وقوف ہیں اس طریقے سے کہا جاتا ہے وہ پاگل ہیں وہ بے وقوف ہیں جس نے اپنی جوانی میں لڑکیوں سے دوستی نہ کی بلکہ بعض مرتبہ تو کولیجس کے اندر ان طلبہ کو تانہ دیا جاتا ہے کہ وہ گئے ہیں جو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں اسلام کا یہ سنہری قانون ہے اسلام کا یہ عظیم و شان قانون ہے کہ بہت دور جانے کے بعد جب انسان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اسلام جو ہے بہت پہلے ہی سے انسان کو وہاں پر روک دیتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک راستہ ہوگا جو بلکل بند ہوگا تو اسلام پہلے ہی سے تختی لگا دیتا ہے کئی کلومیٹر پہلے اس راستے نہ جانا آگے راستہ نہیں ہے اس لیے کہ پلٹ کر آنے میں جو انرجی زائے ہوگی پلٹ کر آنے میں جو طاقت اور قوت زائے ہوگی اس سے بہتر ہے کہ انسان یہی سے پلٹ کر کے اپنے لئے کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اس آیاء کریمہ کو زنا کے عنوان پر پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ زنا کے عنوان سے پہلے کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو بلکہ فرمائے زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ کیا عنوان ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ مطلب کیا کسی لڑکی پر نظر نہ اٹھانا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے کسی نامحرم سے دوستی نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے کسی سے حس بول کے باتیں نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے اور قرآن زنا کے قریب نہ جانے کے لئے کیا کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ زنا برا فعل ہے زنا کی برائی کتنی گنڈی ہے اس کا تشکرہ تو قرآن نے کیا ہی نہیں قرآن کہتا ہے منزل کی بات نہیں کی گئی بلکہ راستے کی بات کی گئی اللہ انشاءت فرماتا ہے کہ یہ بڑا بدترین راستہ ہے زنا کا راستہ بڑا بدترین راستہ ہے جو راستہ اتنا بدترین ہوگا اس کی منزل کتنی بدترین ہوگی اس کی منزل کتنی خوفناک ہوگی اس کی منزل کتنی بھیانک ہوگی آؤ وہ زنا کا راستہ کونسا ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی بھی قوم کی بیٹیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں ماں باپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور میں یہاں فیش بات کرنے نہیں بیٹھا بلکہ دل کا درد پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مسلم بیٹیاں اندھیرے میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ گفتگو کر دیئی ہے تو وہ صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے اگر کسی مسلم بیٹی کی شکل اخبار میں چھپتی ہے تو گویا کہ پوری قوم رسمہ ہوتی ہے پوری قوم کی عبروں کا جنازہ نکلتا ہے پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں زنا جس منزل کا نام ہے معاذ اللہ وہ ناکامیوں کی بدترین منزل وہ تو بڑی خطرناک ہے اس کے متعلق تو میرے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے گا اور اگر وہ گہر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کورے لگائے جائیں گے بلکہ اللہم عبد الرحمن لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بندر بھی زنا کو پسند نہیں کرتے اگر بندروں میں بھی کوئی زنا کرتا ہے تو بندر اس کو بھی سنگ سار کرتے ہیں آپ اندازہ کریں بندر سیکس کے اعتبار سے سب سے مشہور جانور ہے لیکن اگر اس قوم میں بھی جانوروں میں کوئی کوئی زنا کر لے یعنی جس کے متعلق جس کو جوڑ دیا جاتا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کے ساپ کسی کا معاملہ درپیش ہو تو بندر ایک دوسرے کو پتھر مار مار کے حلاق کرتے ہیں مجھے بتاؤ جس فیل کو بندر جیسی قوم پسند نہیں کرتی اس فیل کو مسلمان معاشرہ کیسے پسند کر سکتا ہے لیکن آج مسلم بچیوں کے جو قدم براجدوں کی طرف اٹھ رہے ہیں مسلم نوجوانوں کی قدم جو براجدوں کی طرف اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا زنا کو پیار کا نام دے دیا گیا زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا نفسانی خواہشات کو پیار کا نام دے دیا گیا اللہ فرماتا ہے انہو کانا فاہشہ یہ بہت برا راستہ ہے جس راستے تم جا رہے ہو مثال کے طور پر نکڑ پر بیٹھ کر کے چلتی وی لڑکیوں کو تکنا اسی طریقے سے بازاروں میں جانا مینہ بازار میں جانا سرکس میں جانا فلموں میں جانا اور یہ سارے مواقع ڈھوننا کہ لڑکیاں کہاں ہوگی تاکہ ہم ان کو دھکیں دیں ان کو دیکھیں ان کے ساتھ مستی مزاق کریں ان کے ساتھ ریل پیل کریں ان کے ساتھ کھیل کود کریں ایسے مواقع ڈھونڈنے والا بدتنین انسان ہے اور یاد رکھنا جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے مگر خدرت ہر ایک انسان کو دیکھ رہی ہے اپنی جوانی کو اگر تم نے اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے کے لیے وقت کر دیا ہے تو یاد رکھنا تمہارا بڑھاپا سسک سسک کر کے گزرے گا یہ میرے بددوائیا جملے نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جو جوانی کو آوارگی کی راہ پر گزار دیتے ہیں جو جوانی کو اجیاشیوں کی راہ پر گزار دیتے ہیں جو جوانی کو عورتوں اور لڑکیوں کی راہ پر گزار دیتے ہیں پھر ان کے بچے بھی ان کو ساتھ نہیں دیتے پھر ان کے پوتا پوتی بھی ان کو بھاو نہیں دیتے معاشرہ بھی ان کو چار پائی پر بیٹھا ہوا سسر تابت دیکھنے کے بعد کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس لیے کہ جو خدا کی نظروں سے گل جاتا ہے وہ کسی کی نظر میں کبھی چڑھ نہیں سکتا عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے آپ نے نہیں دیکھا یزید نے زنا کے آشیانے تعمیر کیے لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی موجود نہیں حسین تقویٰ کا مجسم بن گئے آج بھی اللہ اکبر ان کے نام کی محفلیں سجتی ہیں بڑے بڑے بادشاہ شاہان وقت سلطنق کے بارسین کہلانے والے زنا کے اڈے تعمیر کرتے رہے آج ان کا کون پرسان حال ہے ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے لیکن اللہ اکبر گدڑی پہننے والے صوفیاء اکرام اولیاء اعظام آج ان کے مزارات پر جو ہے غلاموں کی منتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے یاد رکھیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نام محرم عورت پر نظر اٹھانا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان اس انسان پر بھیانک حملہ کرتا ہے کہ پہلے دکھاتا ہے اور دکھانے کے بعد پھر آنکھیں چار کرواتا ہے اور پھر نحوست میں مبتلا کرتا ہے اللہ اکبر اور آگے ارشاد فرمایا گیا ایک مقام پر سید تائفہ زت جنید بغدابی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی چادر جو ہے کسی رسی پر یا دیوار پر ڈال کر کے سکھائی جا رہی ہو تو اس چادر کو بھی دیکھنے سے پرہیش کیا کرو اس لیے کہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے جو مذہب گیر محرم عورت کے کپڑے دیکھنے سے بچنے پر پابندی لگاتا ہے کہ بچا کرو اس کو دیکھنے سے بچنے کی بات کرتا ہے وہ مذہب عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تکنا فیشن ہے اور آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر بند سمر کر کے نکلتی ہے حالانکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے بند سمر کر نکلنے والے جو ایک دوسرے کو اپنے جھانسے میں ڈالیں ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں منع نہیں بند سمر کر نکلنا اسلام میں منع نہیں لیکن نیت اگر گندی ہونا کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی میرے جال میں پھنس جائے لڑکیاں اس نیت سے نکلتی ہے کہ مجھے دیکھے تو لوگ کہیں کیا ہیروائی نظر آتی ہے سہلیا کے ہیروائی نظر آتی ہے ماظ اللہ اور مردوں کو جو ہے دعوت نظارہ دے اللہ اکبر اور کوئی مرد اس طریقے سے بند سمر کر نکلے کہ مجھے لڑکیاں دیکھیں اور میرے جال کے اندر بھنس جائے لیکن یاد رکھئے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے شبِ مراج چہنم کے اندر کچھ لڑکی اور لڑکیوں کی چمڑی کو آپ کی کینچی سے کٹا ہوا دیکھا ان کی چیخ پکار سننے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں لڑکیاں وہ تھی کہ جو بند سمر کر نکلتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر کے ان کے دام فریب میں مبتلا ہو جائیں اور لڑکے اس لیے بند سمر کر نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کے دام فریب میں مبتلا ہو جائیں ولیمے میں سجدھج کر جا رہے ہیں شادیوں میں سجدھج کر جا رہے ہیں اگر اس لیے سجدھج کر جا رہے ہیں کہ اچھا لگے لوگوں کو تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جا کر کسی کو پھسائیں گے اپنے جال میں تو یاد رکھو تمہاری نیجت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نیجت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معاكم اینما قلتم تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکوں کی چال بدل جاتی ہے لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی چال بدل جاتی ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی چال بدلنے والوں کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے ایک دن تمہیں جنازے میں رکھ کر کے اس چال پر لانک ہو جو لڑکیوں کو دیکھ کر بدل گئی جو لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بدل گئی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چال کو تو یاد رکھو جو چال نہیں ہوگی تمہیں ایک جنازے کے اندر بٹھا کر کے بلکہ سوار کر کے لٹا کر کے چار اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہوں گے اس وقت تو تمہاری عیاشیوں کا کیا بنے گا اس وقت تو تمہاری راتوں کا کیا بنے گا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہ دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ ہے اسلام تو وہ مقدس دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری منکوہ عورتوں کو پسند کرتا ہوں یعنی جو عورتیں نکاح کر لیں ان عورتوں کا نکاح کرنا مجھے پسند ہے اسلام تو کہتا ہے اگر تم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتے جلدی سے شادی کرو اسلام تو کہتا ہے کہ بالک ہونے کے بعد ہی شادی کرو ایسے گھومنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہیں افیر کے معاملات پیش آئیں افیر کے ضرورت پیش آئیں اللہ اکبر آئیے آپ کو بتاؤں یہ افیر کیوں ہے آج سے دس سال بیس سال پچیس سال پہلے ایسا کبھی جلدی سننے میں نہیں آتا تھا بہت کم پچاس سال پہلے تو بالکل سننے میں نہیں آتا تھا جب سے فلم اور سریلوں کا ماحول بنا ہے اسی کے اندر یہ ساری گندگی سکھائی جاری بلکہ سریلوں کا عنوان یہ ہے پہلے تو فلموں کا عنوان یہ ہے گہر شادی شدہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ افیر کریں اور سریلوں کا عنوان یہ ہے شادی شدہ عورتیں کسی سے بھی افیر کریں اور یہ فکر دی جاری ایک عورت جس کا سریل سے بڑا تعلق ہے اور جو سریل خود بناتی ہے ہندوستان میں سریل کے بیچ بونے والی جو عورت ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا میں نے اس کا انٹریو پڑھا تو اس کے انٹریو میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب مرد جہے کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں تو عورتوں کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کئی مردوں سے تعلقات قائم کریں مازاللہ یا کسی اور مذہب میں تو ہو سکتا ہے اسلام میں نہیں ہو سکتا ہمارے ہم بڑی پانکزگی ہے ہمارے مذہب کی پانکزگی یہ ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو پرحیز کا حکم ہے بیٹی اگر جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کو بلا ضرورت دیکھنے سے بچے یہ تقوی ہے بیٹی جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑی یہ تقوی ہے ہمارے مذہب میں احتیاط اتنی ہے بلکہ امام اہل سنت فتا و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اگر بیٹا جوان ہو جائے تو ماں کوئی لئے پرحیز ہے کہ وہ بلا ضرورت اس کی ننگی پیٹ پہ ہاتھ نہ رکھا کریں ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے پاکزگی یہ جب بیٹا اور بیٹی کے ساتھ احتیاط کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر دوسروں کے ساتھ احتیاط کا کیا عالم ہوگا لیکن برا ہو سریلوں کا فلموں کا ان گندگیوں کا جس نے ہماری بیٹیوں کو کسی کا ہاتھ پکڑنے پر فیشن کا نام دے دیا یہ فیشن نہیں ہے یہ نفسانیت ہے اور ایسی فیشن پہ لانت ہے جو بیٹیوں کو آبرو بیچنے پہ مجبور کرے پہلی بات ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اور موبائل جو ہے یہ بدترین ثابت ہوتا ہے رابطے کے معاملے میں بیٹیوں کو تو موبائل کی ضرورت میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا بیٹیوں کو تو تسبیح اور مسلح کی ضرورت ہے لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ پڑے لکھے لوگ نام نہاں دازات خیال اپنی بیٹیوں کو موبائل دیتے ہیں بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل بہن کو گفت میں موبائل کیوں بھئی اور وہ بھی کون سے سمارٹ موبائل اللہ اکبر کیا حالات ہی پہلے کتنے پرفتن تھے اور اس میں ابھی کیا کیا کر دیا گیا موبائل کے ذریعے سے پھر بچیاں انٹرنیٹ بھی دیکھتی ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر باتیں ہوتی ہیں باتوں پر کوئی توجہ نہیں کرتا میں اپنے ان نوجوان سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس لڑکی سے تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی نا وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا وہ کسی نہ کسی کی کوئی رشتے دار ہوگی اگر تمہاری بہن سے کوئی اس طرح بات کرے تو تمہیں کیسا لگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو تو آپ اپنی بہن کی عبروں کو لٹانا پسند کرتے ہیں جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی عبروں لٹنا کیوں پسند کرتے ہیں اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو جس کو پارک میں لے جا رہے ہو جس کو توفے دے رہے ہو جس کے ساتھ افیر کر رہے ہو کوئی گیارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی پہلے پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں چلو بھاگ جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں میں اس پہ تفسرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے جذبات جوان ہے آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے کون روکے گا آپ کو ماں باپ مجبور ہے بوڑے ہیں بیچارے سماج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے معاملے میں مت پڑو جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر اس لئے کہ ہر آدمی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے حق بولیں گے تو لوگ پتا نہیں کیا کریں گے ایسے وقت میں جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تم بھاگ جاؤ گے کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے مہینہ دو مہینہ پانچ مہینہ چھ مہینہ پھر تم لوٹ کر کے آو گے لوٹ کر کے آو گے چلو نکا ہو گیا سب ہو گیا کوٹ میریج ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا نکا کیوں کی آئے بانج رہنے کے لئے کی آئے شادی کیوں کی ہے بکروں کی طرح گھومنے کے لئے کی ہے کس لئے شادی کی ہے باپ بنو گے نہ وہ ماں بنے گی نہ آپ مجھے بتائیں آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے بیس سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا ایسی ایرے گہرے نکتو خیروں کے یہاں سے رشتہ آئے گا اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی اس کے باپ نے تو بھاگ بھگا کر کے نکاح کیا تھا کوئی شریف آپ کی بیٹی کو آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو آپ کا بیٹا کتنی پریزگار ہو لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے کوئی نکاح نہیں کرے گا کوئی شادی نہیں کرے گا اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایرے گہروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جہبو نکاح کر دینا پڑے گا اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بار بھگرتے رہیں لوگوں کا تانہ سہتے رہیں اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو آپ کا بیٹا برداشت کر رہی ہے اس تانے کو شریف لوگ گلے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لئے تیار نہیں ہے یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ بارہ پندرہ پچیز بیس سال کے عمر میں جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خائشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں یاد رکھیں ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے لو میری جسلام قبول نہیں کرتا ارینج میری جسلام قبول کرتا ہے اور ارینج میری جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں اس لیے کہ جب دھون کر کے ماں باپ دھونتے ہیں بہن جاتی ہے بھائی جاتے ہیں بھابیاں جاتی ہیں ان سارے معاشرے کا پورے علاقے کا پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سیلیکشن ہوتا ہے کہاں تمہاری اٹھارہ سال کا تجربہ بلکہ تمہاری اٹھارہ سال کی عمر اور کہاں تمہارے ماں باپ کا اٹھارہ سال کا تجربہ آپ مجھے بتائیں جو تجربہ زیادہ ہیں وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یہ آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے اور ایک بات یہ ہے یار جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی ایک گہر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر جا رہی ہیں ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے بزرگوں سے سنا کتابوں میں پڑا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی اس لئے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے جیسے مجھ سے یہ فسی تھی ویسے کسی کو فسان تو نہیں رہی ہے یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اس لئے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بھاگنے کا تصفر چھوڑ دو محبت کے شادیاں چھوڑ دو لو میرے چھوڑ دو یہ تمہارے نے نقصان دے ہیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو میں پورا باقیہ تو نہیں بتا سکتا مقتصر وقت میں ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں جب خدیجہ کی سہلی جناب نفیشہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو میرے آقا جو مختار کل ہیں جس کی شان ہے اللہ اکبر نگائے اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے سوراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے عبد الرحمان کے لیے رشم حلال ہو جاتا ہے وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں اپنے خزانوں کی کنچیاں دے رکھی ہیں جب نفیشہ نکا کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے تو آقا اے قریب کا تاریخی جملہ تھا شریفوں کے رشتے راستوں میں ترے نہیں ہوتے جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو میرے گھر والوں سے بات کرو اور پھر نفیشہ حضرت جناب ابو طالب کی پاس گئی اور بات ہوئی انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا حضور کو اختیار نہیں تھا ماذا اللہ جو رسول مختارے کل ہوں اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے کیوں ابو طالب کے تجربات ستر سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے کیوں حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے آدم سے پہلے جو پیدا اپا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو خدا کی قسم تجربات کو اپنی جگہا ہے وہ جیدر اشارہ کرتے وہاں خضا تبدیل ہو جائیں انہیں کیا ضرورت ہے انہیں کیا گرش خضا سے اور بہار سے وہ نگاہ کر دیتے ہیں تو فیض جلیل خلیق سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں جب وہ باغ میں آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خضا میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں تینی ہوتے اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے تینی ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں راستوں میں جو رشتے تینی ہوتے وہ شریفوں کے نہیں ہیں جو لوگ کوٹ میں نکاح کرتے وہ شریفوں کے نہیں کوئی کرے سماج مجبور ہے لیکن شریعت شرافق کا میار یہ عطا کرتی ہے ارینج کیجئے اور بات یہ جو عشق عشق کہا جاتا ہے یہ عشق یہ نفسانیت ہے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی عبرو کو محفوظ کرتا ہے محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقویٰ کا میار عطا کرتا ہے یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں میں بہت بات کی طرف نہیں جاتے بیعث کروں جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں لوگ فکریں کرتے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہیں خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا آپ دیکھیں الحمدللہ دنیا میں جتنی طلاق کی شرعہ ہے ایک فیصد بھی مولوی طلاق نہیں دیتا عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں جس کے دن جو انما یخش اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے بیوی کو عذیت پہنچاتے ہوئے بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے لیکن گلتی سے داڑی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا جو صحیح معنی میں عالم ہے انما یخش اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں جس میں قرآن میں عالم کہا ہے پھر ان کا حال کیا ہے وہ محبت دیتے ہیں وہ پیار دیتے ہیں عورتوں کو آنکھوں کی تھندک سمجھتے ہیں لتسکن و الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں یہ بات ہے آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے پوچھو وہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤں ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے تو ایک فیصد لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی وہ بھی ٹینشن میں ہوتی پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا ہوتا یہ ہے ایک فیصد لوگوں میں zero percent لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے ورنہ زگزگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی ایک بڑے بڑوں سے ایک بہت بڑے مفقر نے کہا ہے شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی شیطانی محبت اتنے دن تک رہ سکتی ہے لیکن رحمانی محبت ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا ایک مرتبہ رشتہ تیہ ہو گیا دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو لڑکی نے لڑکے کو ایک ایک نظر دیکھ لیا پھر بعد میں اس راستے بھی جانے ڈرتے تھے اگر اب بھئی اس راستے سے دیکھ لیں گے میں تو جا رہا ہوں چائل آنے کے لیے لیکن سوچیں گے کہ یہ اس طرف تو نہیں آیا سسرال کی طرف تو ڈرتے تھے اس طرف کا راستہ باز آبتہ سریلوں کے طرز پر انگوٹیاں پینائی جاتی ہے بازو میں کھڑے ہو کر کے فوٹو نکالے جاتے ہیں باز آبتہ طور پر جائے وہ پیکیج دیے جاتے ہیں ایک دوسروں کو سمجھ لو اور سمجھ کیا لو ساری باریں لوٹ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بیچاری منگیتر نقصان تو لڑکی کا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب جب اسلام سے بغاوت کروگے تب تب خون کے آنسو روگے اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو اور پھر کیا ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کہا لیے تھا دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا بزرگوں کی موجودگی میں نکاح تک کے پھر کبھی نہیں دیکھا اور جب نکاح ہوا تو من جانی بھی لا محبت پیدا ہوگی تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی لیکن وہ جو شیطانی ہے نا جو کون پر یہ اس پہ اس پہ جو کر رہے ہو یہ شیطانیت یہ نفسیات ہے یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے خودکشی اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پاگلپن اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے زلط رسوائی بدنامی اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے آج میری گزارش ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار زمزم بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہم پانی لائیں ہیں آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے اس سے لگا جس کے لئے حتیم باہیں کھول گاتا ہے اس سے لگا جس کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکتی ہے اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے وہ خدا جو سہم سمت سے جہد سے پاک ہے وہ خدا کہتا ہے اے محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس کی جس کا چھیڑا ایسا من بھادا من مہنا دل گوبار ہے کہ قدرت پی اس چہرے بدہا کو ٹکتی ہے تو آؤ سارے محبوبوں کو پیر و تلے کچل کر اس محبوب سے دل لگائیں جو آمینہ کا لال ہے جب دل اللہ کا لخت جگر ہے اگر محبوبِ مجازی کے لئے رو گے تو لوگ مزاق برائیں گے محبوبِ خدا کے لئے آنسو بہاؤ گے تو محبوب بن جاؤ گے نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس پہ پیار آئے حضور کا کیا پیار ہے تو حضور سے پیار کرو حضور سے عشق کرو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں اب میں ایک داستان چھڑنے جا رہا ہوں یہ بات مکمل کروں گا آپ توجہ کریں ایک عشق محبت دنیا میں بڑا مشہور نام ہے عشق مجازی کی کائنات کے اندر وہ ہے لیلہ مجنو کا نام لیلہ مجنو کا نام آپ نے سنا ہے اس مجنو کا جس سے دل لگا تھا اس کا نام ہے لیلہ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا یہ کون سا مجنو ہے یہ مجنو مروان ابن حکم کے دور کا مجنو ہے یعنی دور تابعین کا مجنو ہے یہ جس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے علامہ ابن جوزی نے کہ جس نے مجازی عشق کیا ان کا انجام کیا ہوا آپ نے تو دیکھا تباہی ہے بربادی ہے پاگلپن ہے ایک بات آپ سے شروع کرنے سے پہلے ایک بات ارس کروں کہ آپ جس سے دل لگا رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ وہ بھی آپ سے دل لگا رہا ہے آپ جس سے دل لگا رہے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ہسی کرے تو میرے پاس میرے پاس خود نوجوان آ کر روتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر میں نام لینے چاہوں تو مجھے نام بھی یاد ہے لوگوں کے لیکن اسلام کسی کی عبرو پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے اگر کوئی مجھے اپنا سمجھ کر اپنے دل کی بات کہنے آتا ہے میں کبھی اپنے کسی دوست کو بھی یہ بات نہیں بتاتا کیونکہ مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں میرے شہر کے جوان جہاں جہاں میں جاتا ہوں جن جن علاقوں کا دورہ کرتا ہوں اوہ نوجوان میرے پاس آ کر کے روتے ہیں کیوں میں نے فلان سے دل لگایا تھا دھوکہ دے گئی لڑکیاں بیچاری دعائیں کرواتی ہیں سید صاحب دعا کریں کہ میں نے گلتی کی تھی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ فریب ہو گیا یہ سب ہوتا ہے بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ماز اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر شادیاں تیہ ہو جاتی ہیں نکاح ہو جاتے ہیں پھر بھی جس سے دل لگانے کی بات کی تھی اس کو بتایا بھی نہیں جاتا یہ صورتیں آل ہیں لوگ روتے ہیں آ کر ہمارے نوجوان پھر گسے میں آ کر کہ کوئی مر جاتا ہے کوئی کھٹمل کی دوہ پی لیتا ہے کوئی شراب پینے لگ جاتا ہے ہسنے کی بات نہیں یہ سچائی ہے بگڑ جاتے ہیں لوگ رائے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لوگ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو اس لئے جو راستہ اسلام کا ہی نہیں اس راستے پہ لوگ چلتے کیوں ہیں کسی پہ اعتماد مت کرو اور میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے وہ محبت ہے یار بیٹا اچھ باپ سے پیار نہیں کرتا کوئی لڑکی سے کیا پیار کریں سب جھوٹ ہے فریب ہے اگر کوئی میری بات سے اختلاف کرے تو ہزار بار اختلاف کرے لیکن سچائی یہی ہے محبت کرنے والے ملتے کہاں ہیں جی کیا بات کرتے ہیں آپ محبت محبت کی کس محبت کی بات کریں پاگلپن ہے بے اکوفی ہے اور ایک بات کہہ دوں کہ جو نرکی کسی نرکے سے محبت کرنے چلی ہے اگر وہ محبت کر سکتی تھی تو جس ماں نے اس کو نو مہینے پیٹ میں رکھا اس سے محبت نہیں کی اس نے دو سال تک دودھ پلائے اس سے محبت نہیں کی اس نے آپ سے محبت کر رہی ہے جس نے آپ نے اس میں کوئی احسان نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کی بے وفا ہے تو تیری کا بفادار ہوگی یہ تو سوچو یہ تو گوھر کرو کیا محبت کا نام دے رکھائے بغاوت کو دھوکے کو فریب کو ہم کسی ایسی محبت کو نہیں جانتے اور نہ کسی ایسی محبت کو مانتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ دھگا ہو دھوکا ہو خاندان کی عزب کے ساتھ کھلوار ہو ہم تو اس ایک محبت کو شریف جانتے ہیں کہ اگر رستے میں تھک کے بیٹھ جائے تو وہ محبوب خود چل کر آتا ہے اور سہارہ دے کر منفل تک لے جاتا ہے اور وہی محبت محمد الرسول اللہ کی محبت ہے محمد کی محبت دین حق کی شرطی اول ہے اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نہ مکمل ہے ہر محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قرار کرتا ہے اس محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قراریوں میں سکون اتا کرتا ہے بلکہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے میرے دل کو دردِ اولفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے آؤ اس محبوب سے محبت کرلو دیکھو مجھے دعا دوگے میں اس محبوب سے محبت کی دعوت دینے آیا ہوں دعا کرو ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر لو انہی کو محبوب بنا لیں اس لیے کہ جسے خدا نے محبوب بنایا ہوگا جسے خدا نے محبوب بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا وہ کتنا من مہنہ ہوگا وہ کتنا سترا ہوگا وہ کتنا سوڑا ہوگا وہ کتنا پیارا ہوگا اس کی ملاحب کیسی ہوگی اس کی ادائے دل روبہ کیسی ہوگی تو عرض یہ کر رہا تھا چھوڑو یار سب کو جو ماں کی وفادار نہیں اور جو لڑکا ماں کا میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں میری قوم کی بیٹیوں میری بہنوں بہت دھولی ہو تم کسی نے کہہ دیا تیرے لیے گھر بنا دیں گے تیرے لیے زیور دلا دیں گے تجھے بائیٹ پر لے کے گھومیں گے میری بے قوم کی بیٹی تو اتنی بھولی ہے کہ جلدی سے اپنی آبرو کا سوڑا کر لیتی ہے ایسا نہ کرنا اس لیے کہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تیرا وفادار کیا ہوگا تو 99% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں اور جو لوگ اکثر تو دھوکائی دیتے ہیں خاص طور پر میں تو مردوں کی محبت کو کوئی احتماط کی نظر سے نہیں دیکھتا اللہ لڑکیوں کی محبت کو احتماط کی نظر سے دیکھتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی اور میں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا تھا بیٹے جو ماں باپ کا بے وفا ہونا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں جب بھی ہم کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں امیرے کے غریب ہے کون سے سلسلے کا ہے کون سی برادری کا ہے رنگ کیسا ہے قد کا ہے یہ سب نہیں دیکھتے ایک چیز دیکھتے ہیں یہ نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہے کی نہیں بس یہی دو چیز دیکھتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہوگا کائنات میں وہ سب کا وفادار ہوگا اور جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا یہ بات خاص خیال لکھنا اور میں اپنے استاد کی نصیت آپ کو منتقل کر رہا ہوں دیکھنا غور کرنا کبھی آج نہیں کل وہ آپ کے ساتھ بے وفائی ضرور کرے گا ماں باپ کی وفاداروں کو ڈھونڈو تو یہ جو لڑکے لڑکوں کی محبت ہے ایک ایک دو دو گھنٹہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسکے لگاتے ہیں کبھی ماں باپ سے بھی اس طرح پیار کی باتیں کیے ماں باپ کو تو بڑی بڑا کہکے پکارتے ہیں تو یہ کیا کسی کا ساتھ بھی بھائیں گے ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور یہ سجائیں گے وز جائیں گے شائری کرتے ہیں بدبخت بھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہے یہ سوائے گزل کے عنوان کے اور کچھ نہیں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ سچائی ہے آج کے بعد ہم یہ مہم چلا دیں کوئی محبت کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے اور آج سے پہلے جس جس کے کسی سے تعلق تھے آج ابھی اسی وقت اللہ و رسول کے لیے توڑ دیں گے اور ہم اگر دل کا رشتہ کسی سے جوڑیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت سے آمینہ کلال سے جوڑیں گے عرض کرنے چلا تھا وہ مجنو جو تھا تین مجنو تین لیلہ کی داستان حضرت قیس کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں وہ ایک الگ انوان ہے اور بہت بڑا انوان ہے لیکن جو مروان کے دور کا مجنو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ جو مروان کے دور کا مجنو ہے وہ اس کی لیلہ وہ جو لیلہ تھی نا یہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے قبیلہ بنو آمیر سے اور یہ دونوں بچپنے میں بکنیاں چرانے ساتھ ساتھ جاتے تھے یہ بھی بات یاد رکھیں چھوٹی لڑکیوں کو جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائے لیکن چھوٹیوں تو بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے بستر سے اس کا بستر الگ کر دیا جائے جو مذہب سات سال کے بچے کو ماں باپ کے بستر سے الگ کروا دیتا ہے وہ مذہب میں تقدس کتنا ہوگا لیکن ہم ان چیزوں پر گھان نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے تو یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے بکریاں چراتے چراتے آپ عمر بڑی ہوتی گئی لا شعوری طور پر اور پھر ایک دوسرے سے محبت ہو گئی باتیں کرتے رہتے جنگل میں صبح سے شام تک پھر جب شام ہوتی تو بہت چھوٹی پڑھ ان کو رات بہت بے چینی سے گزارنا پڑتا پھر صبح جلدی سے چلے جاتے ایسے ہی میرے کچھ نوجوان بھی ہے میت ہو جائے نا تو بھی بولتے نہیں کالیج جانائے اور کیوں جانائے پڑھنے نہیں جانائے اللہ ماشاءاللہ یہ عالت ہے یہ کیفیت ہے پڑھنے جائیں تو بہت اچھی بات ہم آپ کو داد دیتے ہیں لیکن عمر بڑھتی گئی لیلہ مجنوع آپس میں محبت کرتے گئے باتیں ہوتی رہی باتوں سے باتیں آگے بڑھتی گئی ایسے ہو گئے کہ جیسے دو جس میں ایک جان ایک دوسرے کے بغیر رہنی پاتے دونوں قبیلے والوں کو پتا چلا دونوں کے خاندان والوں کو پتا چلا گھر والوں کو انہوں نے کہا کہ اب بالی گو گئی ہے لیلہ اس لئے اس پر پردے ڈال دیے جائیں اس کو پردے میں رکھا جائے وہ بکریاں چلانے نہیں جائے گی مجنوع شروع شروع میں تو چھپ چھپا کر کے جاتا لیکن بعد میں جب پتا چلا تو انہوں نے مروان کو خط لکھا علاقے مروان تھا خود بھی بہت بگڑا ہوگا لیکن آدمی دوسروں کے معاملے میں کوئی سخت ہو جاتا ہے اپنے معاملے میں لانکھ بگڑا ہوگا ہو ہماری قوم کا حال یہ ہے خود اتنے بگڑے رہیں گے لیکن اگر کسی کا کوئی عیب دیکھیں گے تو پرے مولے میں چرچہ کریں گے یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا ہوں ہمیں یہ بھی تو سوچنا جائے اگر کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو اللہ تمہارے عیب چھپائے گا لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے ہم خود کلت کریں مروان کا حال وہی تھا خود اتنا پاپی تھا لیکن مجنون کے بارے میں جب بات آئی تو کہا کہ میں اس کے بعد اگر مجنون لیلہ سے ملنے آیا اس کا خون تم پہ حلال کرتا ہوں مار ڈالنا اس کو جب یہ خط آ گیا تو مجنون کو کہا گیا دیکھ مجنون اب یہ خط مروان کی طرف سہا ہے تجھے لوگ تیرا مڈر کر دالیں گے تجھے قتل کر دیں گے مجنون نے کہا کہ مجھے اگر لیلہ کے محبت میں قتل کر دیا جائے تو پھر ہونا کیا ہے اس سے اچھی بات کیا ہے وہ بھی مجنون ہی تھا نرام مجنون تھا البتہ پھر اس کو ملنے سے بھی روک دیا گیا اب وہ چھپ چھپ کر بھی نہیں مل سکتا مجنون ہو گیا پاگل صحیح میں مجنون عربی میں پاگل ہی کو کہتے ہیں اسی لئے اس کو مجنون کہا گیا یعنی اس کو پاگل ہی کہتے ہیں لوگ وہ پاگل ہو گیا اور جب وہ پاگل ہو گیا نا تو وہ ننگا گھننے لگا یہ بہت عبرت کی بات وہ ننگا گھننے لگا اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا وہ انجام ہے کیوں کسی سے دل لگاتے ہو کیوں بے چین ہوتے ہو کیوں بے قرار ہوتے ہو ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے یا جو رات کو سوتے نہیں ہے بشتروں پہ رو رو کے گزارتے ہیں ہم نے ان بیٹیوں کی ماں کا درد سنا ہے اپنے ان کاموں سے کہ میری بیٹی پورے گھر میں عادی کر دو ورنہ میں مر جاؤں یہ حالت ہے یہ صورت حال ہے خدا کے لیے عشق عشق مجازی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ اس کے گھر تباہ ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے پاپ کی وجہ سے لڑکیوں سے ناجائز محبت اور تعلقات کی وجہ سے تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید و بن کی سزا بگتنی پڑی ہے لڑکیوں کی ناجائز محبت کی بنیاد پر اور آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو سری و سلیہ و سلیہ اور فلمیں دکھا رہی ہے تاں کہ ہمارے نوجوان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہی کہانی کو دہرائیں دونوں طرف سے تمہارا نقصان ہے بیٹی بھی تمہاری بیٹا بھی تمہارا آبرو بھی تمہاری ذلت بھی تمہاری ذرا سوچو تو سئی ہوش کے ناکون لو نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اے میری قوم کے جوانوں ملک شام تباہ ہو رہا ہے یمن برباد ہو چکا ہے عراق سے دماء اٹھ رہا ہے اب بھی ہم ناجائز تعلقات میں مقتلہ رہیں گے اٹھو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرو اٹھو اور اپنے دل کے اندر جذبہ عشق رسول پیدا کرو اللہ اکبر قوتِ عشق سے ہر پسٹوں کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں مجنو پاگل ہو گیا اور ننگا گھومنے لگا اس کو کپڑے پہنائے جاتے تو پھار دیتا پھر ایک وقت وہ آیا کہ مجنو کے گھر والے مجنو کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور جب مجنو کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تو مجنو کو ان لوگوں نے قید کر دیا ایک مکان کے اندر تو مجنو اپنے ہاتھ کو چباتا اپنا گوشت کو خود ہی چبا چبا کر کے کھاتا آج بھی انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں میں نے اس سے پہلے دو تین سال پہلے کہیں بیان میں کہا تھا میں نے انٹرنیٹ پر جہاں وہ دیکھا کہ تقریباً نائنٹی پرسنڈ لوگ پاگل کھانوں کے اندر جو موجود ہیں ان کا انٹریو لیا گیا ہے تو یہی بات پر لوگ آئے ہیں کہ نبے فیصد لوگ پاگل کھانوں کے اندر صحیح عشق مجازی کی بنیاد پر پاگل ہوئے ہیں خدا کے لئے میرے نوجوان اس سے باہر آئیں مجنو ہاتھ چبانے لگا گوشت چبا چبا کر کھانے لگا اور بال چبانے لگا جب اس کی یہ صورتیں حال ہوئی تو اس کے باپ نے اس کو مجبوراً پھر چھوڑ دیا وہ جنگل و بیابان میں بغیر کھائے بھٹکتا رہتا کسی نے مشورہ دیا ایک کام کرو مجنو کو حج پر لے کر کے جاؤ ہو سکتا ہے کابت اللہ کے تواف کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا جب اس کو حج پہ لے جایا گیا سب لوگ لبیک پڑتے اور وہ لیلہ لیلہ کرتا اور جب لوگ تواف کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ معاذ اللہ وہ دعا کرتا اے اللہ اگر لیلہ مجھے مل گئی کوئی توبہ کرے نہ کرے میں توبہ کرنوں گا علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جب علی ابو قبیس پر ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا جس کا جسم وہ گھلا جا رہا تھا تو لوگ اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں یہ کون ہے وہ کہا گئے یہ مجنوع ہے کہ یہ بات کرے گا کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا اگر یہ بات کرے گا تو ایک ہی شرط پر کوئی لیلہ کا نام لے لے اللہ ہو اکبر وہاں جب علی ابو قبیس پر کسی نے لیلہ کا نام لیا اور جب لیلہ کا نام لیا گیا تو لیلہ کا نام لینے کے بعد فوراں وہ چیک پڑا اور بےہوش ہو کر کے گھر گیا پھر اس کے بعد منہ میں کوئی کسی عورت کا نام لیلہ تھا اس نے اپنی بیوی کو لیلہ کہہ کے پکارا یہ ایک خیمے کے اندر بےہوش ہو کر کے گھر پڑا البتہ اس کو وہاں بھی جو ہے وہ چین نہ آیا اور پھر مجنوع کو واپس اس کے وطن لیا گیا اور جب مجنوع واپس وطن میں آیا تو ادھر لیلہ کا حال بھی ایسائی تھا لیلہ کے گھر والوں نے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی لیکن لیلہ اب با دلی ناخواستہ اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی البتہ مجنوع تو پاگل ہو گیا تھا ایک مرتبہ مجنوع جو ہے ایک رستے سے جا رہا تھا کسی نے اس کو خبر دی مجنوع ہم تیری تازیت کرتے ہیں کہا کیوں تو کہا کہ تیری لیلہ کا انتقال ہو گیا اتنا سننا تھا اس نے چیخ ماری اور رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسوں نکلنے لگے اور وہ لیلہ لیلہ کہنے لگا اور جب لوگوں سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے تو وہ لیلہ کی قبر پر گیا اور قبر پر جانے کے بعد اس نے لیلہ کی قبر دیکھی اور قبر کو چوم کر اس نے ایک سر لیلہ کی قبر پر مارا اور ہمیشہ کے لئے اس قبر انتقال ہو گیا یہ لیلہ مجنوع جو داستان آپ کسی کی بھی پڑھتے ہو وہ نہیں ہے یہ علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث ہیں ان کی لکھیوں بھی میں نے اس کے چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یعنی گھر کی تباہی کا نام ہے عشق مجازی کا نتیجہ گھروں کی تباہی عشق مجازی کا نتیجہ تعلیم کی بربادی عشق مجازی کا نتیجہ مال اور دولت کی بربادی انسان اس چکر میں پڑھتا ہے نا مال و دولت بھی جاتا ہے عزت بھی جاتی ہے اور بدنام بھی ہوتا ہے اس لیے آئے آج ہم سب اہد کریں ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں ہم اپنے دوست احباب کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی اس غستے نہ جائے ہاں اگر کسی کے دل میں عشق ہی کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ کے محبوب سے عشق کریں مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے آخری بات تسکراؤں مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو دل دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا لیکن مسلمانوں میرے بھائیوں اللہ نے دل دیا ہے تو ہمیں دلدار بھی تو عطا کیا ہے نا ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے ہمارا محبوب کتنا اچھا ہے بس آخری بات میں سمیٹھتے بھی بات از کروں آپ کیوں کسی سے دل لگاتے ہو میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان توجہ کریں دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان مرد اچھا دکھتا ہے عورتیں اچھی دکھتی ہیں لیکن اگر برش نہ کرینا تو موہ سے بدبو آتی ہے کسی کے پسینے میں بدبو ہے کسی کے موہ میں بدبو ہے اور انسان تو بدبو کا پلندہ ہی ہے اور کیا ہے ہم کسی کے سفید چمڑی پر فسل جاتے ہیں کسی کے حسن پر فسل جاتے ہیں کسی کے جماع پر فسل جاتے ہیں آخری بات جو کہنے چلاوں اس کو دل میں رکھنا اور جب بھی کسی کا حسن تمہیں اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش کرے تو اس حکایت کو یاد کر لینا اس بات کو مرد اور عورت سبھی یاد کر لیں فوراں اس کا تصور آ جائے کچھ نہیں رکھا ہے کسی میں کسی میں کچھ نہیں رکھا ہے مرنے کے بعد مٹی سے بدبو آئے گی سڑیں گے گلیں گے کیڑے پڑیں گے یہ حالیں لوگوں کا عملی اچھا نہیں ہے پیٹھٹے گا بدبو نکلے گی اصل حسن ایک ہی حسن ہے وہ حسن لا زوال ہے آمینہ کے لال کا جسے قرآن بددہا کبھی کہتا ہے کبھی بل لائل کہتا ہے وہی حسن ہے اور اسی حسن وہی حسن ہر عیب سے پاک ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوان لالے کے بابا فرید رحمت اللہ رہے کہ گھر میں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی جس کو آپ لوگ خوبصورت مانتے ہیں ہم لوگ تو خوبصورت اس کو مانتے ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس سے زیادہ حسن کہا ہوگا کیونکہ بلال اسی لئے تو حلال کو شرماتا ہے بلال حلال کو اسی لئے شرماتا ہے کہ بلال کے پاس عشق مصطفیٰ ہے اللہ اکبر بلکہ بلال تو ہوران بہشت کے لئے بھی رشق کا ذریعہ ہے کیونکہ جو عشق خدا نے بلال کو دیا ہے وہ کسی کا اور کا کیا حصہ ہو سکتا ہے بابا فرید نے اپنے مرید یہ بھی ترویت ہی کر رہے تھے درمیان میں تو ایک چیز تھی گھر پہ بھیجنا تھا بابا فرید نے اس کو دے دیا بیٹے جاؤ گھر دے کیا ہو یہ گھر دینے گیا ریسیو کرنے کے لئے جو ہے وہی خودصورت کنیز آئی اور وہی کنیز آ کر کے جیسے ہی سامان لیتی ہے تو آنکھیں چار ہوتی ہے وہ مرید نیا نیا تھا ابھی ترویت مکمل نہیں ہوئی تھی یعنی بابا فرید کبھی مکمل رنگ نہیں چڑھا تھا اس پر وہ بہگ گیا اور سامان دے کر خانکہ میں آنے کی بجائے وہ چلا گیا اپنے گھر اب بابا فرید کیا وہ نہیں آیا اب بابا فرید کیا نہیں آیا کئی دن گزر گئے ہمارے گزرگوں کی طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نہیں آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے تو بابا فرید نے پوچھا ارے وہ خلانہ نہیں آتا وہ جو نیا نیا مرید ہوا تھا بابا صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کنیز اسے عشق کرنے لگ گیا آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے کہ عشق کرنے لگ گیا کہاں اور اس کو بلاؤ اب اس کو بلائیا کہا بیٹے کیا بات ہے دیکھو اللہ والے کیسے اصلاح کرتے ہیں کسی کی پگڑی وہ نہیں اچھالتے ہیں اللہ والے کسی کی آبروں سے نہیں کھیلتے ہیں اگر کسی میں غلطی دیکھتے ہیں ایمان والے کی تو کس طرح اصلاح کرتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے کیا بات ہے اس نے صحیح سے کہہ دیا بابا صاحب وہ آپ کی کنیز بہت خوبصورت ہے دل میں اتر گئی فہاں بیٹے کوئی بات نہیں میں بلواتا ہوں اس کو کہا یہی ہے ہاں ہاں یہی ہے یہی ہے آپ نے فرمایا ناجائز محبت ہے نا اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ تیری شادی کر دیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے شادی کر دیں گے تو پھر تو اس کو لے کے چلیے جانا ہے یہاں یہ بات بھی ہے یہ جو بچیاں کبھی ان کے قدم فیسلتے ہیں نا کیوں فیسلتے ہیں لڑکوں سے تو ہزار بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تجھے پسند ہے کے نہیں لیکن لڑکی سے ایک بار بھی ہم نہیں پوچھتے کہ لڑکا بھی تجھے پسند ہے کے نہیں اور بغیر پوچھے اس کا کسی بھی جگہ رشتہ تیہ کر دیتے لڑکی کہتی نا مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اپنا ڈپٹا اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے بیٹی میری آبرو تجھے رکھنا ہوگی ارے یہ کیسی بات ہے آپ نے لڑکے سے تو پچاس بار پوچھا کہ لڑکی پسند ہے کے نہیں لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ لڑکا پسند ہے کے نہیں جبکہ لڑکی کا بھی حق ہے کہ ماں باپ رشتہ کرنے سے پہلے پوچھیں کہ پسند ہے کے نہیں اور لڑکی کو یہ بھی حق ہے اس کو پسند ہے تو وہ ہاں کے نہ پسندے تو وہ نہ کہیں حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ اتنے خوبصورت سے علی کے ساتھ جب کرنا چاہا تو رسول پاک نے پوچھا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تجھے پسند ہے کے نہیں لیکن وہ نبی کی بیٹی تھی نا زبان سے نانا ہاں کہاں نا ہاں کہاں مسکرادیا اور دو آنسوں نکل گئے حضور کہتے ہیں اسی کا نام اجازت ہے مسکران کر چکے سے آنسوں نکل جائیں اسی کا نام پھر فقہاں نے اس کو اس سے جوہ وہ سند آسل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے رہنوائی آسل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ جب رشتہ کی متعلق پوچھا جائے اگر بغیر آواز کے بچی رو دے اس کی خاموش آنسوں نکل آئیں تو اس کو بھی اجازت پر محمول کیا جاتے ہیں لڑکیاں بڑی باہیا ہوتی ہیں بہت باہیا ہوتی ہیں لیکن جہاں حیاء کا مرکز بلکہ حیاء جا کر کے جہاں عزت پاتی ہو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے نا آپ نے موہ سے کچھ نہیں کہا مسکران دیا اور آنسوں نکل گئے حضور جب اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تو ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے کیوں باپ کہتا ہے کہ تجھے خاندان کی عبرو رکھنی پڑے گی ہم نے بچپن میں زبان دے دی تھی ہماری زبان تجھے نبھانی پڑے گی میں کہتا ہوں کیوں نبھانی پڑے گی زندگی اس کو گزارنا ہے تیری زبان کیوں نبھانی پڑے گی تو باپ ہے بے شک آپ ہے تیرا احترام ہے لیکن اس طرح بیٹی پہ ظلم مت کر کہ بیٹی جان نہیں چاہتی پھر بھی تم وہاں رشتہ کر دیتے ہو پھر کیا ہوتا ہے مہینے دو مہینے سال چھے مہینے زندگی گزرتی ہے اور پھر بعد میں سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو ہم مسائل تو خود ہی کھڑے کرتے ہیں بارال وقت بھی ہو رہا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید نے کہا کہ یہی کنیز ہے پھر حضرت نے فرمایا بیٹے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے آج نہیں کریں گے بیٹا ایک ہفتے کے بعد کریں گے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے نا یہ ایک ہفتے بعد کریں گے ادھر اس کو کہا جاتو شادی کی تیاری کرتے ہیں ادھر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بہت خطرناک قسم کا جلاب اس لڑکی کو کھلایا اور جب اس کو کھلایا بابا فرید کی سوانے میں تو اس کو دست ہونے لگے پاکھانے ہونے لگے اور جب اس کو دست ہونے لگے جب اس کو موشن شروع ہوئے تو بابا فرید نے کوری ہنڈی اس کو دی کہ بیٹی پاکھانا تُو نے اس میں کرنا ہے اب وہ پاکھانے پر پاکھانا کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی آپ جانتے ہیں صبح سے شام تک اگر دس مرتبہ انسان پاکھانا کرے تو اچھا والا آدمی مردہ دکھنے لگتا ہے اس کو سلائن چڑھانی پڑتی ہے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ پیر جواب دے جاتے ہیں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی جو ہفتے بار پاکھانا کرے جس کو لوز موشن ہفتے بار تک اس کا کیا حال ہوگا اب وہ بھی ہنڈی میں کر رہی ہے اب ہفتے بار میں وہ ہو گئی بالکل مردہ سی جب نکاح کی تیاری کر کے یہ صاحب آئے تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح کے لئے کہا جی بابا صاحب اب جہ وہ ہجر سہا نہیں جاتا اب جدائی سہی نہیں جاتی نکاح کر دے تاں کہ وصل کی لذت مل جائے بابا فرید نے فرمایا بلا اس کنیز کو تو دو لوگ اس کو پکڑ کے لائے کہا اسی سے تیرا نکاح کرنا ہے کہا بابا صاحب میرے ساتھ مزاق نہ کریں اللہ کے برگزیدہ بندیں آپ مزاق آپ کے شان نہیں بابا صاحب یہ وہ نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا تھا یہ وہ بہت دور سے سننا میرے نوجوان رکشاں میں بیٹھ کر توویلر پہ بیٹھ کر گلی کے کونوں میں چھپ کر چھت پر چھپ کر بستر میں چھپ کر جن لڑکیوں سے تم باتیں کرتے ہو نہ ان کے حسن کی بنیاد پر میرے دل کا درد سن لو حقیقت حال سن لو جس حسنوں پر تم فریبت ہو پیسے خرج کر رہے ہو تعلیم کو دعو پہ لگا رہے ہو دولت کو دعو پہ لگا رہے ہو عزت کو دعو پہ لگا رہے ہو اور میری قوم کی بیٹھیوں جو تم بستروں میں چھپ کر کے جن لڑکوں کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر ان سے باتیں کر رہی ہونا ذرا تم بھی سن لو غور سے جس کو تم نے حسن سمجھا وہ حقیقت میں کیا ہے اس نوجوان نے کہا بابا صاحب یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو میں چاہتا تھا بابا فرید نے فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی لڑکی ہے لیکن چیزیں دو تھی ایک تو لڑکی تھی اور دوسرا لڑکی کی خوبصورتی اور حسن تھا دو چیزیں تھی تو کس سے پیار کرتا تھا لڑکی سے یا حسن سے وہ چھپ رہا فرمایا بیٹا اگر تو لڑکی سے پیار کرتا تھا تو یہ لڑکی وہی ہے اور اگر تو حسن سے پیار کرتا تھا خوبصورتی سے پیار کرتا تھا تو حسن کو میں نے ایک ٹھلیا میں ایک ہانڈی میں جمع کر لیا ہے نچوڑ دیا ہے اس نے کہا وہ حسن کہاں ہے تو بابا فرید نے وہی ہانڈی اس کے سامنے پیش پی تو اس کو بدبو آئی اس نے چیرہ پھیر لیا اور اس کو اس دن پتا چلا کہ جن بڑی آنکھوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا جن ابرے ابرے گالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا جن ریشمی بالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا وہ تو یہ بدبو ہے اور بابا فرید نے اس کو سمجھا دیا حسن کا فلسفہ حسن یہ نہیں ہے یہ تو بدبو ہے اصل حسن نام ہے عشق مصطفیٰ کا اصل حسن نام ہے ایمان کا اصل حسن نام ہے تقویٰ کا اصل حسن نام ہے پریدگاری کا اصل حسن نام ہے اللہ کی خشیت کا اصل حسن نام ہے اس نام اور قانون اس نام پر عمل کرنے کا اصل حسن نام ہے رزق حلال کھانے کا بلکہ مختصر اصل حسن نام ہے اللہ اس کے رسول کے ہو جانے کا اصل حسن اس کا نام ہے اور جس کو تم حسن سمجھ کر جس کے پیچھے پاگروں کی طرح دوڑ رہے ہو وہ حسن نہیں ہے اور جو حسن نہیں ہے دیکھو سب سے جھڑا مول لے کر اتنے مسائل کر کے اگر کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہو بھی گئی اور شادی کے بعد اس کے موں پہ چیچک کے ڈاغ نکل آئے یا وہ بیمار ہو گئی یا لڑکا کسی مرض کا شکار ہو گیا تو پھر کس حسن کو ڈھونڈنے جاؤ گے اس لئے یاد رکھو اس حسن کی طرف جا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد مت کرو آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اللہ ہم سب کی لاج رکھے قوم کی بیٹیوں کی عزت اور عبروں کو تحفظ عطا فرمائے آج کے بعد اگر کوئی میرا نوجوان آج کے بعد کوئی میرا نوجوان کسی سے دل نہیں لگائے دل مدینے والے مصطفیٰ سے لگائے بولو کرو گے نا انشاءاللہ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں زور سے کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی حضور جیسا کوئی نہیں ہے اس لئے ان سے عشق کریں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی دوران بستو کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے